ہُو بے الہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچھا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار نحمدهو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقه قولی رمضان برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان المبارک قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے اس مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان کے سب سے بڑے دشمن کو رب تعالیٰ خود قید کر دیتے ہیں اور انسان کے زندگی ایسی ہے جس میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے شیطان انسان کو اکساتا ہے شیطان انسان کو برائی کی ترغیب دلاتا ہے اس کے لیے برائی کو مزین کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی کے کام کرنے سے رکھتا ہے تو یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کے دشمن پر رب تعالیٰ پابندی آیت کر دیتے ہیں اب انسان کے پاس وافر مواقع ہیں کہ وہ نیکی اور فضیلت کے کاموں کو انجام دے کیونکہ اب نیکیوں سے دور لے جانے والا شیطان تو قید ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیطین قید ہو جاتے ہیں تو ایسے میں انسان پھر خطائیں غلطیاں اور گناہ کیوں کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ باہر کا شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن اندر کا شیطان اندر کے شیطان کے لیے اپنے نفس کے لیے انسان نے اس مہینے میں کوشش کرنی ہے اور نفس کے بارے میں تو رب العزت کا فرمان ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُو یقیناً نفس تو ضرور برائی پر آمادہ کرتا ہے تو اس لحاظ سے چومکھی لڑائی لڑنے کے مقابلے میں صرف ایک جانب سے ہونے والے حملوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے رمضان برکتوں والا مہینہ ہے جس میں انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے ساری آسمانی کتابیں صحیفے اسی مہینے میں نازل ہوئے اس مہینے میں جنت کو سمارا جاتا ہے مزین کیا جاتا ہے اور ایسا ہر روز ہوتا ہے اس مہینے کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے پھر اس مہینے میں دیکھئے اس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں عمرہ کرنے کا بہت بڑا عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر تو رمضان خیر و برکت والا مہینہ ہے اس میں نیکی اور احسان کے کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنا ناگذیر ہے ضروری ہے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ رمضان میں نیکی اور احسان کے وہ کون سے کام ہیں جن کاموں کو ہم انجام دیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ان سارے کاموں میں سب سے پہلا درجہ روزے کا ہے رب العزت کا فرمان ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیام ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی اللہزین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور روزے کا مقصد بھی بتایا لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کا خوف رکھنے والے تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ پریزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ رمضان کے روزے فرض ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے بنی الاسلام والا خمس سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ان پانچ چیزوں میں سے ایک روزہ بھی ہے روزہ ارکان اسلام میں سے ہے صبح صادق سے غروب افتاب تک کھانے پینے سے اور شاوت سے روکے رہنا یہ روزہ ہے روزہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے رکھتا ہے روزے کے حوالے سے یہ بات جان لینے چاہیے کہ روزے کا اصل مقصد محض کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے روزہ تو اس لئے رکھوائے جاتا ہے کہ انسان برائیوں سے رکھ جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس مہینے میں روزے کے دوران سب سے زیادہ جس کے لئے کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رکھ جائیں پھر آپ دیکھئے کہ روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے مو کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اور رب العزت کا فرمان ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اَسَّوْ مُولِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ روزہ میرے لئے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا روزہ رغوت سے رکھنے کی ضرورت ہے روزے کا عجر کثیر ہے اس لئے خود بھی روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خاص طور پر چھوٹے بچوں کو بھی گرمیوں کی شدت میں بچوں کے لئے روزے رکھنے مشکل سہی لیکن اجر کی طرف دیکھئے کہ اجر کثیر ہے اور اب اگر عادی نہیں ہوں گے تو آئندہ کب روزے رکھیں گے صحابہ کرام جب بچوں کو روزے رکھواتے تھے تو مسجدِ نبوی میں اون کے گولے بنا کر لے جاتے تھے تاکہ بچے کھیلتے رہیں اور اپنی بھوک اور پیاس کو بھول جائیں تو رمضان کے روزوں کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کیونکہ اجر روزے کی حدود اور پھر روزے کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنے کی وجہ سے ہے اسی طرح سے نیکی اور احسان کے کاموں میں ہم دیکھیں تو دوسرا بڑا کام تلاوتِ قرآن ہے جس کے کئی اضاویے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو آرام کرنے سے روک دیا تھا اس لئے اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے فرد کو بخش دیں گے اس کی بخشش فرما دیں گے رمضان المبارک کیسا موقع ہے انسان روزے سے بھی ہوتا ہے اور روزہ رکھوائے ہی قرآن مزید کے نزول کی خوشی میں اس وجہ سے ان دنوں میں تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانا چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت میں اور تلاوت میں دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا صحابہ اکرام کتنی تلاوت کرتے تھے بعض صحابہ تین دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے عام دنوں میں بعض سات دنوں میں بعض دس دنوں میں رمضان میں اس سے زیادہ بھی تلاوت کی جا سکتی ہے اسی طرح سے رمضان میں دورے قرآن کیا جا سکتا ہے اسی طرح قیم اللہ علیہ میں قرآن کو سننا نیکی اور احسان کا بہت بڑا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا جس نے ایمان اور سواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ موف کر دیے جائیں گے اس لحاظ سے قیام اللیل کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے ہر سونے چاہیے قرآن سننے کی بھی اور قیام کے دوران قرآن سننا انسان کی روح کو بہت متاثر کرتا ہے اس کی عقل کے لیے یہ غزہ ہے پھر اسی طرح سے تلاوت قرآن سننے کو بھی معمول بنانا چاہیے آپ گھر کے اندر ہیں تلاوت لگا سکتے ہیں آپ گھر کے باہر جا رہے ہیں اپنی گاڑی میں ہیں آپ تلاوت سن سکتے ہیں موبائل پر تلاوت رکھ سکتے ہیں تلاوت سننا کسی بھی جگہ پر پھر مشکل نہیں رہ جائے گا آپ کسی پبلک سپورٹ پر ہیں پبلک سپورٹ پر بھی لوگوں کو تلقین بھی کر سکتے ہیں آپ اگر خود ایسے کسی کام میں مصروف رہتے ہیں ہوتیلز میں ریسٹورنٹس میں اسی طرح سے شاپس پر مختلف جگہ پر جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ایک پورا ماحول بنایا جا سکتا ہے جو لوگ حرم میں جاتے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے اللہ تعالیٰ جن کو بار بار لے جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ حرم کے عرد کی دھر وقت تلاوت کا ماحول ہے اور جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں واپسی پہ آتے ہوئے وہ خوبصورت آوازیں جو کسی کیسے کسی سی ڈی ڈی وی ڈی میں محفوظ ہوتی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے ان لوگوں کے اندر جو وہاں جاتے ہیں تو ایک پورا ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور کون سا مقام ہے کون سی جگہ ہے جہاں پہ تلاوت نہیں سنی جا سکتی اور تلاوت سننے کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ بعض کاری ایسے ہیں کہ جن کی تلاوت تیس منٹ میں ختم ہو جاتی بعض کی پینتیس منٹ میں چالیس منٹ میں اگر اب تیس منٹ میں ایک پارہ سن رہے ہیں سوچیے تو صحیح کہ ایک گھنڈے میں دو پارے تو آپ پلان تو کیجئے عجل و ثواب کے مواقع کثیر ہیں اسی طرح سے تلاوت قرآن جواب کریں تدبر و تفکر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہماری سوسائیٹی میں ہے کہ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتے جس کی وجہ سے تلاوت کرتے ہوئے انہیں پتا نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے تو ایسے میں تلاوت کرنے کا عجر تو ملے گا لیکن ارادہ ضرور پاندھ لیں کہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں ضرور سمجھنا انشاءاللہ آپ ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اللہ تعالیٰ سباب پیدا کریں گے اگر خلجان پیدا ہوتا ہے تو آپ تلاوت کے ساتھ ایک رگو کی تلاوت کر رہے ہیں تو ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے کم از کم یہ ضرور پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ہم سے کیا چاہتے ہیں اسی طرح سے رمضان میں کرنے والے نیکی کے کاموں میں دعا کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکمات کے درمیان یہ آیت رکھ دی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے لہٰذا مجھ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ خود دعا مانگنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور دعا ایسی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا ہوا لعبادہ دعا ہی تو عبادت ہے ایک اللہ کا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو یہ فقیری ہے اور یہی انسان کی حقیقی پوزیشن ہے یہی بندگی ہے انسان اس کو مالک اور خود کو مملوک تسلیم کر لیتا ہے اس کو معبود تسلیم کر کے خود اس کا عبادت گزار بنتا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا کیوں نہ اس سے دعائیں مانگیں کہ وہ دعائیں سنتا ہے قبول کرتا ہے کتنے یہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے دعا نہیں مانگتے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ کو گناہگار کے لوٹ آنے کی کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے واپس پلٹنے کی اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سہرہ میں ہو اس کی سواری اس کی اونٹنی پر اس کا زادے راہ لدہ ہوا ہو اور وہ اپنی اونٹنی کو چھوڑ کر سو جائے جب اٹھے تو اپنی اونٹنی نہ پائے نہ زادے راہ ہو اور وہ ادھر ادھر اسے تلاش کرے پھر سو جائے جب آنکھ کھلے اور اپنی اونٹنی کو سامنے موجود پائے جتنی اسے خوشی ہو سکتی اللہ تعالیٰ کو گناہگار کے لوٹ آنے کی اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کسرت سے استغفار اور دعاوں کی قبولیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اسی طرح سے دعا کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں یہ دعا مانگنے کے لیے سب سے بہترین ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے جو جی چاہے مانگیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے تو اپنے رب سے مانگو تو رمضان میں کسرت سے دعائیں کریں جن لوگوں کو دعائیں نہیں آتی مسنون دعائیں نہیں آتی قرآنی دعائیں نہیں آتی تو قرآنی اور مسنون دعائیں کی کتابوں میں سے ان دعائیں کو پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے لیے ان دعاؤں کو یاد کر لیں تاکہ دل کی حضوری کے ساتھ دعا مانگی جا سکے کیونکہ دعا تو دل سے نکلنے والی ہوق ہے پکار ہے انسان اپنے آپ کو اپنے مالک کے آگے ڈالتا ہے تو رمضان میں کتنے اوقات ہیں جو قبولیت دعا کے ہیں اس لیے رمضان سے اپنا حصہ ضرور لیجئے اسی طرح سے رمضان میں ذکر کسرت سے کریں یہ اذکار عام دنوں میں بھی بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن رمضان میں تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَرَ اللہ کا ذِكْر وہ تو بہت بڑی چیز ہے اور پھر رب العزت نے فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اتمنان ہے اور سورہ طوحہ میں رب العزت نے فرمایا اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو اور سورہ القحف میں فرمایا وَسْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيد اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ ذکر کرتے کرتے ہیں انسان انگلیوں میں پڑھتا ہے بھول جاتا ہے پھر یاد آئے پھر شروع کر دے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار کلمات تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا قَنْزُمْ مِنْ قُنُوزِ الْجَنَّةِ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الزُّعِلِمِينَ پھر اللہ کی تسبیح ہے اللہ کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے ہر طرح سے اپنے رب سے متعلق ہونا ہے ہر طرح سے دل کو اس سے جوڑنے کی کوشش کرنی کیونکہ ہم تو اللہ کے لئے پیدا کیے گئے ہم پر تو عبادت بھی اس لئے فرض کی گئی کہ ہمارے دل اللہ سے جڑ جائیں ذکر کیا ہے یاد ہی تو ہے میمریز ہی تو ہیں اپنے اللہ کو یاد کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں کو خوشخبری دیئے کہ اللہ نے ان کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا مغفرت اور عجر عظیم ہے اسی طرح سے رمضان میں جو نیکی اور احسان کے کام کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک کام صدقہ و خیرات ہے یہ صدقہ و خیرات عمومی طور پر بھی جاری رہنا چاہیے انسان کے پاس جو کچھ ہو اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے پکا ہوا بھی راشن کی صورت میں بھی کپڑوں کی صورت میں بھی اسی طرح سے دوائیوں کی صورت میں بھی جو بھی اس کے پاس ہے اسے دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے اسی طرح سے رمضان میں افتاریاں کروانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کا روزہ افتار کرواتا ہے تو اسے روزہ دار کے برابر عجر ملتا ہے جبکہ روزہ دار کے عجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی روزہ کھلوانے کا بڑا عجر ہے اس لئے چاہے پانی کے گھونڈ سے خجور سے شربت سے کسی بھی چیز سے روزہ کھلوانا چاہیے بہت زیادہ تکلفات میں جانے سے بعض اوقات انسان کسرہ سے روزے کھلوانے سے دور ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح رمضان میں نیکی اور احسان کے کاموں میں قیام اللہل ہے رات کو قرآن حکیم کو سننا پھر اسی طرح نیکی اور احسان کے کاموں میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اسے میرے ساتھ حج کے برابر سواب میں لے گا اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے عمرہ عمرہ یوں تو عمد نمہ بھی کرنا چاہیے لیکن رمضان میں عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے پھر اتقاف رمضان کی خصوصی عبادت ہے یہ عبادت مسجد کے ساتھ مختص ہے اتقاف کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجدوں میں اتقاف کرنے والے ہوتے ہو تو مسجد کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی مسجد نبوی میں ہی اتقاف کرتی تھی اسی طرح سے اتقاف کے لیے خواتین بھی چاہتی ہیں کہ عجر میں حصہ لیں تو انہیں ایسی مساجد کے بارے میں جاننا چاہیے جہاں اتقاف کا احتمام ہوتا ہے اور جنہیں مسجد حرام میں اتقاف کرنے کا موقع ملے انہیں ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسی طرح سے لیلت القدر کی تلاش آخری عشرے کی عبادات یہ رمضان میں خاص امور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور لیلت القدر کے بارے میں جانتے ہیں آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلت القدری خیر من الف شہر کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر تو لیلت القدر کی تلاش کے لیے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں یہ تاق رات ہیں رمضان کی جس میں کوشش کرنی چاہیے لیلت القدر میں دعا کرنے کے لیے حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر مجھے لیلت القدر نصیب ہو جائے تو کیا دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم انکا افوون تحب لفو فعفون کہ اللہ تُو بے شک معاف کرنے والا ہے تُو مجھے معاف کر دے تُو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے تمام امور ہی خیر و برکت والے امور ہیں اب پہلے سے اسے پلان کیجئے رمضان میں اس کے لیے مستقل کوشش کیجئے ایسے افراد کی صحبت اختیار کریں جو نیکی کی ترغیب دلائیں اور ان نیکی کے کاموں کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو خیر و برکت والا رمضان نصیب فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہم بے الہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار ہم بے الہی کے جذبات جاگے آنکھوں سے جاری ہے برسا دل میں بھی ایک نور ساچا گیا ہے چھیری جو رمضان کی بار